اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں یہاں ہم سیر کر رہے ہیں پورٹ گرینڈ کراچی کی کراچی کے مشہور وزیٹنگ پلیسز میں سے ایک ہے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں ہم اینٹر ہو رہے ہیں ٹگٹس ہیں جی پانچ سو روپیہ پر ہیڈ ٹگٹ ہے اور یہ ہم نے پرچیز کر لی ہیں اندر آ چکے ہیں اور یہ ہے جی پورٹ گرینڈ کا مین وینیو جہاں پہ فنکشنز بھی ہوتے رہتے ہیں تو چلیے تھوڑا اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جی میرا فیوریٹ ویو تھا سنسیٹ کا اور یہ پورٹ گرینڈ کی ہسٹری یہاں پہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہاں مینٹر ہونے کے بعد لیپ سائٹ پہ پہلے ویزٹ کریں گے یہاں پر سنگنگ ہو رہی تھی سنسیٹ کا تھا سما اور ساتھ میں موسیقی بہت ہی اچھی لگ رہی تھی یہاں پہ بیٹھے ہم انجوائے کر رہے تھے اصل میں بورٹ گرینڈ سے انٹر ہو کے لیپٹ سائٹ پہ ساری فوڈ سٹریٹ بنی ہوئی ہے فوڈ سٹریز میں ٹاک شاپ بھی ہیں کچھ ریسٹورنٹس بھی ہیں اور کافی اچھا ماحول تھا جو کھانا چاہیں وہ اس پوری فوڈ سٹریٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں کر لیں جی ایک اور بیوٹی فل سین دیکھیں سنسیٹ تھا اور ساتھ ہی یہ شام ہوتے ہی پرندے بھی واپسی کے سفر پہ تھے اس درخت کے بارے میں گائز کہتے ہیں کہ یہ دو سو سال پرانا ہے اب پتہ نہیں ہے یا نہیں یہاں پہ دیکھیں سٹنگ ایڈی آز بھی بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آج ایونٹ تھا ایک موسیقی کا پروگرام ارینج کر رہے ہیں یہ سب سٹیج ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تو فرنز یہ مین وینیو سے رائٹ سائٹ پہ جائیں تو ادھر سب بچوں کے لیے جھولے ہیں پلے لینڈ ایڈیا بنا ہوا ہے ایڈیا تو نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح لیپٹ سائٹ پہ پوری فوڈ سٹریٹ بنی ہوئی ہے بہت دور تک اس طرح رائٹ سائٹ پہ یہ سب جگہ جگہ پہ کچھ بچوں کے لیے کوئی جمپنگ یا پھر کوئی ٹرین ایون بگی بھی تھی یہاں ہاں یہ بندر دیکھیں جو کہ ہر آنے جانے والے ویزیٹر سے ہاتھ ملا رہا تھا اور انہیں خوش آمدید کہہ رہا تھا اور یہ بچارہ مصروم سا بک رہا دیکھیں گرینری اور لائٹنگ شام کے وقت یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ کچھ سٹال بھی سجے ہوئے تھے بچوں نے بہت انجوائے کیا ہر گیم پلے پہ حصہ لیا جب بھی یہاں آتے ہیں پورٹ گرینڈ میں یہ ہمارا کوئی چوتھا پانچمہ ویزیٹ ہے اور اس پہ ضرور بیٹھتے ہیں اس کاؤ پہ اس کو آکے انہوں نے چیلنج ضرور کرنا ہوتا ہے لیکن ہر دفعہ ہی ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ الیکٹرک ہے اور چلانے والا اس کو چلاتا بھی بہت تیز ہے بہرحال سب سے زیادہ روحانی نے اس کو ٹاف ٹائم دیا روحان سب سے زیادہ دیر تک اس کے اوپر بیٹھے رہے بس فرینڈز یہاں پہ سب کچھ یہ کھیل کود کے بعد اور جو بھی بچوں نے گیمز کھیلنی تھی ان سب گیمز کے بعد یہاں پر اب ہم پہنچ کے ہیں بھوت بنگلے میں بچوں کا جانے کا دل تھا ان کے بابا نے ٹکس لے لیے میں تو اندر نہیں جاؤں گی ہم چھوٹوں سے اور بھوت بنگلے سے میرا تو دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم جیسے لوگ تو بھوت کے خیال سے بھی ڈر جاتے ہیں باہرحال یہ تینوں اپنے بابا ساتھ جائیں گے اور اندر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ یہ جانے یا پھر ان کے بابا جانے لے جی اندر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ لوگ اندر کرتے ہیں بھوتوں سے ملاقات اور ہم بیٹھتے ہیں باہر اور باہر آ کر یہ نیکسٹ پیز گیم کی جو بچوں نے کھیلی وہ ہر طرح سے فرینڈ سے ایک چھوٹی سی لیکن بہت ہی انٹرٹینمنٹ کی جگہ بنائی گئی ہے چیخ چیخ کر ایک دن خلاف دین علی علی کہنا وہ پھنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکھایا علی علی کہنا لیپنگ آپ لوگ کے ساتھ ساتھوں گی تو بڑا مازا ہے جانم پیدا ہے دری کیا علی علی جانم پیدا ہے دری کیا علی میری علی میزی کانسرٹ گائز یہاں پی شیروع ہو چکا ہے اور ہم دیکھے اس کو اندرائی کر رہے کھی بہت اچھا تھا موسیقی کہانی سنو ہا زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اکران ہوا تھا کہانی سنو ہا زبانی سنو تو فرینڈز یہ سجی ہوئی لائٹنگ سے بوٹس ہیں جو کہ بوٹنگ تو پہلے ہی کر لی تھی بچوں نے اب ہم واپس جا رہے تھے اور جاتے ہوئے یہ منظر اور بھی پیارا لگ رہا تھا کیونکہ ہر طرف لائٹنگ تھی ان کشتیوں کے اوپر سمندر کنارے بیٹھ بھی لیا موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوگے کچھ کھا پیوی لیا تو بس اب ہم یہاں سے جانے لگے تھے بندرگاہیں تو بہت سی ہیں کراچی میں لیکن اس بندرگاہ کی کیا ہی بات ہے تو بھی ضرور وزٹ کریے گا تو اب ہم پہنچ گئے تھے بار بی کیو ٹو نائٹ پہ اپنے ڈینر کے لیے ہم کرتے ہیں اپنا ڈینر آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اور اپنا کرم کرے اللہ حافظ